پونچ چلے کی مینڈر سبڈویزن کے دوردراج کی گاؤں کنڈی گلوتا میں دو دکانوں اور ایک کمرے میں اچانک آگ لگنے سے سارا سمان چل کر کھاک ہو گیا جہنکاری کے انوصر پولیستانہ گرسائی کے انترگت آنے والے گاؤں کنڈی گلوتا میں ایک بیشن آگ کا ہاتھ سا پیش آیا جس میں دو دکانے اور ایک کمرے میں آگ لگ گئی ٹائر پنچر، سپیر پارٹ اور کریانے کی دکان میں لاکھوں کا نقصان ہوا ہے وہی کڑی مشکت کے بعد ستھانے لوگوں نے آگ پر قابو پایا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پلیس پارٹی موقع پر پہنچی اور جہاں انہوں نے گھٹنا سلکت جائزہ لیا اور لکھت کاروائی کی حالانکہ آگ لگنے کا قارن مالکوں کو پتا نہیں ہے پولیس کے مطابق شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے دکان کے مالک محمد صدیق اور محمد عظیم کا کہنا ہے کہ لوگوں سے اداری لے کر دکان کھولی تھی اچانک رات کو آگ لگے جس کے بعد ہمارا سارا سمان چل کر کھاک ہو گیا انہوں نے بتایا کہ دکان میں جروری دستاویج بھی شامل تھے جن میں ڈرائیوگ لائسنس، پاسپورٹ، بینک کھاتا اور آنے دستاویج موجود تھے وہی انہوں نے پرشاسن سے مدد کی گفار لگائی ہے ملکل میں تباہی ہے اپنے پنجایت فیس نمبر دو ہے دکان سڑھی آگ لگی خدرت اللہ معلم جانا کیا ہویا کہنی ہے سب کچھ راک ہوئی ہے مارا پاسپورٹ سے آیا لیسانس سے آر ایک چیز بلکل راکھ مانی ہے راتی دو بجید ہے پندرہ منٹ پر پتہ لگیا ہے سرپینچ کانڈی کو لٹا نیاز احمد خان یہ ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہوا کہ میری پنچائد وار نمبر دو میں یہ دو افراد ہیں ایک محمد صدیق سرناب غلام نبی محمد عزیز محمد عظیم سرناب غلام نبی یہ نہائیتی غریب اور مہنتکش محمد صدیق جو ہے اس نے ایک نیچے کمرہ تھا اوپر ٹائر پینچر کا اور جنیٹر وغیرہ ویلڈنگ وغیرہ کا کام اور ساتھ میں چھوٹا کھوکا رکھا تھا اس میں سگرٹ بیڑی چھوٹا موٹا سمان اور تو ساتھ ہی یہ محمد عظیم ہے اس نے ایک کریانے کی دکان رکھی تھی تو رات کو آگ لگی اور سارا کچھ ان کا جل کے راک ہو گیا میری یہی اڈمسٹیشن سے زلہ انتظامیہ سے تصریل انتظامیہ سے اور عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ نہائیتی مسکین اور غریب یہ شخص ہے ان کی حالات بھی دیکھ لیں بڑی مہند سے انہوں نے اپنا جو ساری جندگی کی کمائی کر کے وہاں اپنا روجی روٹی کمانے کے لیے کاروبار کھولا تھا وہ بالکل جل کر کے راک ہو گیا اب ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں آیا کہ اس کو سروائیو کر پائے یا اپنا بال بچہ یا اس کو گزر بسر کریں انتظامیہ سے میری وزارش ہے کہ ان کی مدد کی جائے